دوستو بھائی ہوں آج کریلے کے بارے بتھا رہا ہوں ہشاروں کو سمجھداروں کو ہشارہ کافی ہے یہ کریلہ کیا کام کرتا ہے سو سال تک بھی تمنا جوان بنا کر رکھتا ہے حال یہ کریلے کی شکل دیکھ لیو اللہ شکل دیتا تو اچھے اس کی فطرت کو سمجھ جانے کے واسطے نہیں سمجھا تو دنیا کا بہت بڑا بے اوقوف ہوں نے انہیں ہائے کڑوا مگر تمہاری زندگی کو مٹھی کر دالتا ہے تمہاری زندگی کو مٹھی کرتا ہے سب سے پہلے تمنا عزت دلاتا ہے انہیں اور جوانی دلاتا ہے مردانگی دلاتا ہے اور شگر سے بچاتا ہے کٹنیاں فیل ہونے سے بچاتا ہے یہ کریلہ بھی کھانا ساتھ میں شہد بھی چاٹنا کڑوا بھی ہونا مٹھا بھی ہونا جیسے کار کو پانی بھی ہونا پٹرول بھی ہونا نہیں خالی پٹرول میں بھگئی ہے کہ تو اسے بے اوقوف بھل دیں گاڑی جل جاتی ہے پانی بھی ہونا پٹرول بھی ہونا ویسے انسان کی زندگی میں اسے کڑوا بھی ہونا مٹھا بھی ہونا مگر انسان بے اوقوف بن جاتا ہے وہ خالی مٹھا کھاتا ہے کڑوے کی طرح پلٹ کو دیکھتا نہیں اور کڑوا کھاتا اس نہیں کڑوا پکیا تو بھی نظر اٹھا کو دیکھتا نہیں خالی مٹھا کھا کھا کو مٹھی میں مانی مانگا لیتا ہے شگر شگر آتے ہی ڈرجہ کو مٹھے کو حرام کر لیتا ہے خالی کڑوا کھانے لگ جاتا ہے میتھی کھا گا اور کرے لے کا جوس پی گا اور نیم کا جوس پی گا خالی کڑوا کھا کو کٹنیاں خراب کر لیتا ہے یہ بے اوقفی کی نشانی انسان کو کڑوا بھی ہونا میٹھا بھی ہونا اللہ اسی لیے کریلا بھی دیا شہد بھی دیا دوستو بھائیوں انشاءاللہ آپ ہمیشہ تازے رہیں گے دن میں یہ ایک مرتبہ یہ کریلا ایسا چاپ کو بھی کھا جاؤ گرم پانی پی لیو یا جود بنا کو پی جاؤ دن میں یہ ایک مرتبہ پینا تو دس مرتبہ بھی مٹھا کھاتی ہیں وہاں وہاں بھر بھر جیشمنٹ رہا آتا ہے میرے دوستو بھائیوں سہت کو بچا لیو بیماری پکڑنے سے پہلے اللہ کے رسول فرماتی بیماری پکڑ لی لاکھوں روپے خچکر کو جان بھی گوا لینا بیماری کو پکڑ لیو نوکو کہا اللہ کے رسول اور جن کو شگر آ گئے انہوں کیا کرنا یہ چمچہ میتھی گرم پانی میں جام کے پتے کے پانی میں امروت کا پندرہ پتہ پیرو کا پتہ بل دیں جام کے پتے کے پانی میں ڈائلی ایک چمچہ میتھی دال کو رکھنا اور صبح کو کھا لے کو اس کے اوپر ایک گلاس گرم پانی پینا اور جو ہے شام کو کرے لے کا جوس پینا سونے کٹنے کو ایک چمچہ ہرنڈی کا تیل پینا صبح کو ایک چمچہ زیتون کا تیل پینا ایسا کنٹینیو کر لیے تین مہینے چار مہینے میں ان کی بیماری ختم انشاءاللہ شیمہ کا سمگا لیو کلون جی کا کشایا ہر بیماری کا صفایا تین مہینے چار مہینے لگا تار پی لیو پانچ پان بٹلا عمر بھر کے لیے آپ کا شگر کیوں رہا تھا انشاءاللہ دوستو بھائیوں یہ شگر کا رہا لوگ بی پی کے گولیاں کھا کھا کو کٹیاں خراب کر لیتی بی پی کے گولیاں نہیں کھانا تو ہی بی پی رہی تو پودی نہ گوڑ گرم کر کو پینا پودی نہ گوڑ دو لاؤنگ دو علاچی تھوڑا چکلا ڈال کو اچھا پکا کو چاہ کی طرح گوڑ کی چاہ کی طرح بڑاک پیتے رہنا اور انشاءاللہ آپ کی بی پی نارمل ہوا دیے صبح کو تھالیا مرنا ایک دس دک ملٹ تھالیا مر صبح کو شام کو ہمیشہ بی پی بھی نارمل رہت ہے شگر بھی نارمل رہت ہے تو انشاءاللہ لوگ بی پی ریتیا کرنا چھائے کے پتے کا ڈکاشن گوڑ دالنا چھائے کے پتے کا ڈکاشن منک پینا ایک آدھا چمچہ کالا نمک پانی میں گرب پانی میں دال کو ہلاک پی لینا اور دو تین مٹھی سادھا نمک پانی میں دال کو پکا کو ایتا نہا لینا آنگ پوچھنا نہیں آدھا گھنٹہ وہی ساتھ بڑی آنا ہاں لوگ بی پی نارمل ہوا دیے یہ سب سکھ لیو یہ سکھتے رہ تو یہاں بھی بی مریہ سے بچ کو تازے رہتی ہیں اور جنت میں بھی جاکو اس کا اعنام پاتی ہیں دوسرے ہاں کو سکھائے تو دوسرے ہاں کو سکھاتے رہو کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اللہ میرے امتیوں کو ہمیشہ خوش رہے جو سکھ لیتی ہیں دوسروں کو سکھاتی ہیں اللہ کے رسول دعا کر دا لے اور بیماریاں نہیں چاہنا کہ تو گھر میں ایک دعا بلتوں بنا لیو پوکے جی لحسن کا رس نکال لیو پوکے جی نیمبو کا رس پوکے جی اترک کا رس پوکے جی سیپ کا سرکا لے کو ایک کے جی ہوا یہ اچھا پکا نہ ایک پچاس گرام پان پچاس گرام کلونی دالو پچاس گرام زیتون کا تیل دالو دس گرام لونگ دس گرام چکلا دس گرام ملاشی دس گرام کالے مل ڈال کو پکاؤ آدھا لیٹر بناو آدھا لیٹر بنا کو تھنڈا کر لے کو جنگلی شہت آدھا کے جی شہت ڈالنا ڈال کو رکھ لے کو ایک چمچہ صبح کو شام کو دو ٹیم تو بھی ایک ٹیم تو بھی لیتے رو لخوا مارنے کی بیماری نہیں آتی کیانسر نہیں آتا ہارٹ اٹاک نہیں آتا یعنی ہارٹ کے اوپر کٹنیا کے اوپر لیور کے اوپر چربی بنتی نہیں سارے بیماری آتے بچکو رہ دیں جب بھی بناتی آجو باجو پڑس کو دا باٹو ان کو بھی سکھاؤ رشتے داراں کو جاکو بھی رشتے داراں کو بھی دیو ایک ایک باٹو رشتے داراں کو دے کو ان کو بھی سکھاؤ رشتے داراں کو بھی سکھاؤ